موسیقی انڈونیشی شہری شادیوں کی سینچری سے قریب دلچسپ کہانی اسی کی زبانی انڈونیشیا کا 61 سالہ شہری اب تک 87 بار دھولا بن چکا ہے شادی کی سینچریوں کے قریب جوان دل شخص جلد 88 شادی کرنے کا خواہش مند ہے شادی کے محاورے میں وہ لڈو کہا جاتا ہے کہ جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے اب یہ بات کتنی درست ہے اس حوالے سے اعداد و شمار تو نہیں لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو اس لڈو کو بار بار کھانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر گزرتے ہیں شادیوں کا ایسا ہی شوقین انڈونیشیا کا ایک شہری ہے جس کی عمر اس وقت 61 سال ہے مگر دل جوان ہے تب ہی تو وہ 87 شادیاں کر چکا ہے اور جلد 88 بار سر پر سہرہ سجانے کی تیاری کر رہا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شادیوں کے خواہش مند اس جوان دل شخص کا تعلق انڈونیشیا کے مغربی جاوہ خطے سے ہے اور اس کا نام کان ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اب تک 87 شادیاں کر چکا ہے جبکہ وہ اپنی سابقہ اہلیہ سے 88 شادی کرنے کا خواہش مند ہے رپورٹ کے مطابق کان اب تک 46 خواتین کے ساتھ شادیاں رچا چکے ہیں تاہم ان کی شادیوں کی تعداد 87 تک اس طرح پہنچی ہے کہ اس میں متدد شادیاں انہوں نے اپنی سابقہ بیویوں سے ہی کی ہیں کان کا کہنا ہے کہ اس نے پہلی شادی 14 برس کی عمر میں اپنے سے دو برس چھوٹی لڑکی سے کی تھی تاہم یہ شادی صرف دو برس ہی چل سکی تھی لیکن ازدواجی زندگی کی پہلی ناکامی سے وہ مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے نئے سفر کے لیے نئے ہم سفر کو تلاش کیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے کان کا اپنی ان درجن و شادیوں کے حوالے سے توجی پیش کرتے ہوئے کہا کہ میری ان شادیوں کی وجوہات یہ ہیں کہ میں کسی خاتون کے جذبات کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا لہٰذا میں نے سوچا کہ بے حیائی کا کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں شادی کرلوں کان کے مطابق اس کی شادیوں میں سب سے طویل عرصے تک چلنے والی شادی 14 برس تک چلی جبکہ کچھ شادیاں صرف ایک ماہ اور ایک شادی صرف ایک ہفتے ہی چل سکی تھی کان نے بتایا کہ ان کی 87 شادیوں میں سے 40 صرف وزارت مذہبی امور کے پاس ریجسٹر ہیں جبکہ باقی شادیاں روایتی انداز میں ہوئی تھی موسیقی